ہیلو فرنڈ کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوگے سواگتے دوستو آپ سبھی لوگوں کا آپ کے اپنی چینل کرکولین پریڈکشن میں ہے گئیز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کور کرنے والے ہیں پی ایس ایل کا دوسرا جو مقابلہ کھلا جائے گا اور آج دیکھو دو مقابلے کھلے جائیں گے سنڈے ہے نا سوپر سنڈے بنانا ہے ڈبل ہیڈر کے مقابلے کھلے جائیں گے پہلا مقابلہ کھلا جائے گا کیو یو ای ورسز پی ای ای ایس مطلب کی کوئٹہ کے لئے ڈیٹر ورسز پیسوار زالمی کے بیچ میں ہے یہ مقابلہ دوست آپ لوگوں کو ڈھائی بجے دو پہر میں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد ایک اور مقابلہ آپ لوگوں کو رات میں دیکھنے کو ملے گا ساڑھے ساتھ بجے شام کو ملتان ورسز کرانچی کے بیچ میں تو آپ لوگوں کو سمپلی سے کرنا کیا ہے کہ جس ویڈو کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر کے all notification bell icon کو پریس کر لینا جیسے میں ویڈو ڈالوں گا آپ ٹائم پہ ویڈو دیکھ پاؤ گے اس کے بعد دیکھو ویڈو کے ڈسکرپشن میں جانا آپ لوگوں کو telegram کا لنک مل جائے گا اور کسی ریزن سے لنک ورک نہ کرے تو سمپلی سے click 2580 اتنا لکھ کر کے آپ لوگ سرچ یا پھر سرچ کر کے آ سکتے ہو چار نومبر کا پینڈ میسیج ہوگا ایک بار ضرور چیک کر کے یہاں پہ جوائن ہو جانا یہاں پہ after toss آپ لوگوں کو final team مل جاتی ہے کھلاڑیوں کا record وغیرہ سب کچھ یہاں پہ دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ضرور آ جانا ویڈو کو دوست ہم لوگ start کر لیتے ہیں پچھلے سال دیکھے گا دونوں teamوں نے کیا کچھ کیا تھا تو کویٹا کی team پچھلے سال کا ہی record ہے recent پچھلا سال ہی ہے 2023 کا پانچ میں سے دو میں جیتی تھی سیم پیسوار کے team پانچ میں سے دو میں جیتی تھی اگر دوست وینو کی بات کی جائے تو گدافی اسٹیڈیم لاہور کا یہ ground رہنے والا ہے اب دیکھو پچھلا مقابلہ بھی نا سیم ground پہ کھلا گیا تھا جہاں پہ لاہور کلندر کے team نے 1955 وکیٹ کے نقصان پہ بنایا تھا جواب میں بہت آسانی سے کہہ سکتے ہو ماتر دو وکیٹ کھو کر اسلام آباد یونائٹیڈ کی team اور ابھی دس بال باقی تھی تب ہی اس مقابلے کو چیز کر گئی تو اگر مان لو اسلام آباد یونائٹیڈ کی team ایسے سیچویسن میں فرشٹ بیٹ کرتی نا تو یہ اسکور آپ لوگوں کو 240 بھی دیکھنے کو مل سکتا تھا اب دیکھو یہاں ویسے ہوتا کیا ہے زیادہ تر جو مقابلے رہتے ہیں فرشٹ بیٹ کرنے والی team ہی win کرتی ہے اور اگر نہیں بھی کرتی ہے تو بہت closely اس کو لے جاتی ہے لیکن یہاں پہ تو ایک طرفہ بول سکتے ہو کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی team نے win کر لیا لیکن دیکھو سی ایم یہی ground رہنے والا ہے تو تھوڑا سا دیکھو فرشٹ بیٹ کرنے والی team کو ہم لوگ advantage مان کے چلنے والے ہیں باقی آپ لوگوں کو یہاں سے اور میں record بتا رہا ہوں باقی جو تیج گتی کے گینباز ہوتے ہیں بہت important ہیں overcast condition بتایا جا رہا ہے لیکن ایسیا میں اس وقت بارس کے بلکل بھی اثار نہیں ہے تو آپ لوگ پورا match دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے میرے خیال سے 144 average score بتا رہا ہے لیکن میرے خیال سے یہ 180 plus آپ لوگ مان کے چلنا یہاں پہ 200 بھی بہت easily بن جاتا ہے جو کہ ہم لوگوں نے پچھلے PSL میں دیکھا ہوا ہے اب total 63 wicket گی رہے ہیں جہاں پہ 44 wicket اکیلے تو fast ballers ہی لے کر گئے ہیں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جو پیسرز ہوتے ہیں important ہیں باقی 19 wicket spinners کو بھی ملا ہے head to head کی اگر بات کی جائے تو دیکھئے گا 12 match total کھلے گئے ہیں پچھلے 5 سالوں میں ٹھیک ہے overall نہیں بتا رہا ہوں پچھلے 5 سالوں میں جہاں پہ کویٹا کی ٹیم نے 5 پیسوار کی ٹیم نے 7 match کو وون کیا ہے ویسے دیکھو دونوں ٹیموں کا پہلا match ہے تو ابھی جج کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن summary میرے خیال سے یہ رہنا چاہیے آپ لوگوں کو first bet کرنے والی ٹیم کو 70% support مان کے چلنا ہے پلس جو کی تیج گتی کے گیندباج ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو اس وینیو پہ اچھا خاصا کام کر کے دینے والے ہیں تو اسی کے بیس پہ دوست ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے وکٹ کیپر option سے تو وکٹ کیپر میں آپ لوگوں کو ڈھیرو بھی کلپ دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں پہ محمد حاریس اور سرفراز احمد آپ لوگوں کو ایتھنگ کھیلنے چاہیے اگر دوست حاریس کھیلیں گے تو یہ 1 down آپ لوگوں کو یا تو 2 down کھیلتے ہیں یا تو دیکھو open بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ 2 down 4 نمبر پہ بیٹنگ کرنے چاہیے اور دیکھو ان کا حالیہ فارم بہت زبردست ہے ہار ڈیٹر بیٹسمن ہے اگر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بندہ صرف 20 گیندے کھیل لے گا تو ایزلی آپ لوگوں کو 50-60 بھی کر کے دے سکتا ہے جس پرکار کا یہ کھلاڑی ہے اور جس پرکار کی پچھ بیہیو کرنے والی ہے میرے ٹیم میں یہ جگہ بنانے والے ہیں باقی سرفراز احمد کا بیٹنگ کرم نیچے رہنے والا ہے حسبی اللہ کو آپ لوگ grand link میں try کر کے چل سکتے ہو میرے پاس نہ دیکھو سارے کھلاڑیوں کا record recent form سب کچھ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ کے ویڈو سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈو کافی لمبی ہو جائے گی لیکن ایک چیز آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اب جیسے کہ مان لوں سرفراز احمدیں بہت پرانے کھلاڑی ہیں ان کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہوں گے جنرلی ٹھیک ہے لیکن جو اس خان ہو گئے بھی خان ہو گئے ان کے بارے میں کم لوگ جانتے ہوں گے تو ایسے میں جو یہ سب کھلاڑی ہیں ان کا میں آپ لوگوں کو یا تو ویڈو کے انڈ میں آپ لوگوں کو record دکھا دوں گا یا پھر آپ لوگ telegram پر رہنا ان کا record دکھا دوں گا کیونکہ ان سب کھلاڑیوں کا recent form کیا ہے پچھلے میچ میں آپ لوگوں کو معلوم ہے سہبزادہ فرحان نے کیا بیٹنگ کی بھائی جبردست انہوں نے بیٹنگ کی تھی اور میں نے کیا دکھایا تھا telegram پہ آپ لوگوں کو ان کا recent form دکھایا تھا ایک بار recent form دیکھ لو ٹھیک ہے اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ telegram پر رہا کرو کیونکہ جب ہم لوگ team بناتے ہیں اور یہ سب جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو لینے کے بعد اپنے team میں confident feel ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو record رہتے ہیں important ہوتے ہیں ٹھیک باقی میں نے record دیکھا ہے میں ابھی جب آپ کو team select کر رہا ہوں میں نے record دیکھا ہے record میرے ہاتھ میں یہاں پہ کھلا ہویا ہے لیکن اگر میں آپ لوگوں کو ایک ایک کھلاڑیوں کو بتاؤں گا تو ویڈو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ بیچ میں ویڈو اس کی بھی کر دیتے ہیں تو میں خود اچھے سے record دیکھ لیا ہوں آپ لوگوں کو بس ایک ایک کھلاڑیوں کو explain کر کے سمجھا دوں گا تو wicket keeper میں میں نے harris کو لیا ہے اور یہاں پہ دیکھو small league کے نظریہ سے کوئی بھی safe میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سرفراز بھائی کا بہت نیچے بیٹنگ کرم رہنے والا سرفو بھائی کا بیٹنگ سیکشن سے بات کیجئے بابا رازم must peak والے کھلاڑی ہیں captain وائس captain بنا کے چل سکتے ہو اس کے بعد دوست jason roy کو میں نے لیا ہے دیکھو بہت اچھا jason roy کا فارم نہیں ہے ایک decent سا فارم ہے جس level کا کھلاڑی ہے اس پرکارکن کا فارم نہیں ہے really بتاؤں تو پھر بھی دیکھو open کرنے آئیں گے queta کے طرف سے important کھلاڑی ہیں team میں میں لے کے چلوں گا really rest ہو یہ آپ لوگوں کو two down کھیلتے ہوئے دیکھ جائیں گے important ہے important ہے آپ اپنے team میں ضرور try کرنا کیونکہ جو boundary ہے بہت بڑی نہیں ہے تو یہ کھلاڑی آپ لوگوں اچھا خاصا جیسے کہ پچھلے match میں رضی ونڈر ڈوسن نے کام کیا تھا وہ ایسے ہی کام کر کے دے سکتے ہیں اس کے بعد tom color card more کو میں نے اپنے team میں try کیا بہت تاغڑا hard hitter bats میں نے یہ چاروں bats میں بہت important ہے یہاں تک small link میں تو ضرور لے لینا اب دیکھو سیم آیوب ایک مطلب powerful hitter bats میں نے چاہو آپ لوگ grand league میں ضرور لینا ماتر 30% جیل میں آپ لوگ اپنے team میں ضرور try کرنا بہت تاغڑا hard hitter bats میں نے یہ finishing touch دے سکتا اپنے team کو آکے لورا ایوانس بیٹنگ کرم 4-5 نمبر ان کا رہتا ہے consistent بیٹنگ کرم کبھی 5 نمبر کبھی 6 نمبر کبھی 4 نمبر پہ آتے ہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ after toss یہ کھیل کہاں پہ رہے ہیں آسی فالی ایسے تو بولتے ہیں کہ نیٹ میں ہر دن 100 پر چھکے لگانے کی پریکٹس کرتے ہیں امید ہے کہ اپنے team کے لیے بھی وہ کام کریں یہ 100 نہیں تو کم سے کم 2-4 چھکے تو لگا ہی دیں آسی فالی 6-7 نمبر پہ کھیلیں گے ایک finisher کی بھیمکان نبھائیں گے باقی will samit کی بات کی جائے open کرتے ہیں لیکن i think queta کے طرف سے پہلے matchman کی جگہ نہیں بن پائے گی کیونکہ ان کے پاس opener already جیسن روئے کے روپ میں ہے اور ان کے ساتھ ہو سکے تو یا تو will سمید ہی open کر سکتے ہیں جیسن روئے کے ساتھ کیونکہ ریلی رسول ٹون ڈاؤن آئیں گے کھیلنے تو hard hitter batsman آپ چاہو تو لے سکتے لیکن فیلال میرے team میں جاکہ نہیں بنا پا رہے ہیں ٹھیک ہے آفٹر ٹوس دیکھا جائے گا all rounder section سے roman powell consistent hitter آبھی حال فیلال آپ لوگ نے west indies austelia کا دیکھا ہوگا series وہاں پہ انہوں نے اچھا خاص performance کیا تھا balling کم کرتے ہیں balling ایک چیز کا دھیان دینا na batting اگر team first کرے تو لے سکتے ہو balling کا زیادہ سیوریٹی نہیں بھلے all rounder section میں دیئے گئے لیکن balling کا سیوریٹی ہے نہیں کریں گے فیلال کے لئے میں اپنے team میں لے لیا ہے اور اگر پیسوار کے team first bat کری تو زیادہ important ہے اس کے بعد دیکھو آمیر جمال کا وکلپ پچھلے سال ان کا form اچھا تھا شاہد شاکیل کا وکلپ ہے دونوں میں سے کسی ایک کو لینا فیلال کے لیے دیکھو آمیر جمال کے ساتھ جا رہا ہوں آمیر محمد وسیم یہ تینوں important لگ رہے ہیں اس کے بعد نوین کا confirmation ہے نہیں اگر کھلیں گے first ball کریں گے شمار جوسیف جس پرکار کا بھی حالیہ فیلال انہوں نے اور سٹیلیا کے اگنسٹ performance کیا ہے لکھنو کے ٹیم میں بھی آئے ہیں اور مارک وڈ انجر ہو گئے تھے آپ باقی اسمان قادر second ball میں important ہے تو فیلال کے لئے لنگ انگیڈی کے ساتھ میں جا رہا ہوں باقی حسنین فرسٹ ball میں مست پک والے کھلاڑی ہیں تو اس وجہ سے زیادہ سیورٹی کے ساتھ بتانا کون سے کھلاڑی کیا performance کرے گا یہ جلد باجی ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ لوگ ایک ایک میچ ہو جانے دو سارے ٹیم وں کا باقی فیلال کے لئے کچھ اس پر کار کے ٹیم بن کے ریڈی ہو رہی ی کچھ کھلاڑی ٹوینٹی میکس وکڑ بھی ہے پیس وار ظالمی کے بھی جتنے کھلاڑی ہیں پورے کریئر کا ڈیٹا لکھا ہوا ہے آپ چاہو تو یہاں پہ آدھ پھر یہاں سے آپ لوگ دیکھو گے نیچے میں کچھ سکور وغیرہ بانتا ہے سب کچھ یہاں پہ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے پیچھ ریپورٹ وہی ہے جو جاتا ہوں باقی جو بھی کھلاڑی آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے مجھ سے کمنٹ کر پوچھ سکتے ہو کمنٹ کر سکتے کونسی ٹیم جیتے گی کونسی ٹیم فیور کرنے والی باقی آفٹر ٹوس تو سب کچھ میں آپ لوگوں کو ٹیلی گرام پہ بھی بتائی دوں گا تم میرے ویڈو آپ لوگوں کو پسند آئی باقی ملتے ہیں اور اچھی ویڈو ساتھ تب